بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صافی و حضرات یہاں پہ مرد اور خواتین جو ہمارے صوبے کے محترم صافت سے لوگوں کے رشتہ ہے اور انہوں نے اکثر بولوشتان کے عوام کی نماندگی کرتے ہوئے ان کی آواز ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی اپنے کلم کے ذریعے سے اپنے ویڈیو کے ذریعے سے اپنے کامیرے کے ذریعے سے پہنچایا جس کو ہم اپنے اس مٹی کا اس وطن کا پر سمجھتے ہوئے ان کے مشکور اور شکر گزار ہے کہ ایسے حالات میں فرہ ملک بالخصوص بولوشتان جس وقت اس میں مختلف قسم کی حالات رہنما ہوئے ہیں لیکن صافت اور صافیہ حضرات نے اپنے جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے ہمارے حواظ بولوشتان کے مظلوم اور محکوم لوگوں کی حواظ گر گر تک پہنچنے کی کوشش کیے آج بھی جس طرقے سے ہم ہے تین چار دن دوستوں سے مشاورت کرتے ہوئے تو کل شام کو یہ پیسلہ ہوا کہ ہم اپنے خدشات اور تحفظات بولوشتان کی حضین تر مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جائیں گے پریس کلب میں لوگوں کے اپنے عموام کے لئے ان کے اپنے اپنے پارٹی کے پیسلوں سے آگا کریں گے آپ لوگوں نے ٹیم دیا بولوشتان میں اس وقت بلکہ بولوشتان کو تو اکثر مرکز اور مرکز کے ساتھ ان کو اتونے بولوشتان کو کالونی سمجھائے سن سنتال سے لے کر آج تک بولوشتان چاہے جمہوری حکمت ہو چاہے غیر جمہوری حکمت ہو بولوشتان پہ اکثر امریتی رہی ہے بالخصوص یہ بیس سال سے یہ آج دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح کیسے جمہوریت کے نام پہ یہاں اہین اور قانون کو بالا اطاق رکھ کر بولوشتان کے ساتھ بولوشتان کے عوام کے ساتھ پہلے تو اس کے مالی حقوق کو غضب کرتے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے بولوشتان کے انسانی حقوق کو بھی غضب کیا پہلے تو اپنے سیلیکشن کے ذریعے سے لوگوں کی اقیقی نمائندوں کو اس کی حقوق چھنا جاتا تھا لیکن دو آزار اٹھارہ میں پورے ملک میں بالخصوص بولوشتان میں انہوں نے یہاں پہ سارے تجربے کرتے کرتے یہ بھی نیا تجربہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ان لوگوں سے ایک براہ نام ایک نامنات پارٹی بناہی جس کا نام لیتے ہوئے بھی ایک سیاسی ایک نظراتی دوست کو شرح محسوس ہوتی ہے جس کا نام ہم بھی لیں گے باپ تو انہوں نے یہاں پہ ایک پارٹی باپ کے نام سے بنائی اور اس پارٹی کے لئے انہوں نے لوگوں کی اقیقی نمائندگی کو چھرا کے انہوں نے اپنے ذریعے سے الیکشن نہیں سیلیکشن کیا وہ چند افراد جو ان کے اکثر ان کے کالینیوں میں پرورش پاتے ہیں اسی کا سیلیکشن کیا لیکن چونکہ بلوشتان کوئی حصہ علاقہ ہے جو یہ لوگ پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں اور اس نے اس طرح تجربے کی آج کے جو موجود آلات اور ہمارے جو پرس کانفرنس ہم دو دوست بیٹے ہوئے کیبنٹ کے اور ہمارے سی سی کے میمبر اور ہمارے ایپیس آئیبان جو ہمارے سب بیٹے ہوئے آج خود خدشات اور تحفظات بلوشتان اشتر پارٹی کا موجودہ دور حکومت سے سب سے پہلے جو بلوشتان کی اس وقت جو حالات ہے امن امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کیا بھی لوگ اپنے بچوں کو اپنے خواتین کو اپنے گھر والوں کو بازار بیشتے ہوئی بھی خوب کے شکار ہے ہمارے امان کا مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ روزانہ کے بنیاد پہ بلاسٹ ہو رہے ہیں اور بازار دکاندار سارے ویران اور حوام جو خوف ویراس میں مفتلا ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور موجودہ حکومت ٹس یا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے لئے تو بلوشتان کی عوام عزیز ہیں ہر وقت اگر ہم نے کسی حکومت کا ساتھ دیا ہے یا پوزیشن میں رہے لیکن ہم نے بلوشتان اشنف پارٹی نے بلوشتان کے عوام کے عظیم تر مفادات کو متنظر رکھتے ہوئے وہ اپیس علیہ کرتے ہیں ہم کسی کے ذاتی مخالف نہیں ہے نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے ہم نے اکثر بلوشتان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بلوشتان کے عوام کا ساتھ دیا ہے بلوشتان اشنف پارٹی اور آج ہم پھر دفعہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوشتان کے عوام کے نمائندے ہیں نہ کہ کسی گورنمنٹ کے نہ کہ کسی علاقار کے اس وقت آپ مجددال حکمت کی حالات دیکھ رہے یہی وہ باتیں تھی جو ہم نے جام حکمت کی پہلے سے مخالفت کی تھی اور آج پھر باتیں یہ حکمت بھی دورا رہے مثال کے طور پر سندگ سندگ کو حالیت انہوں میں جو ان کے ساتھ پندرہ سال کے لئے مزید مائدہ کیا گیا ہے بجائز کہ اس کو کہ ونٹ میں ہم یا دوستوں کو اعتماد ملتا ہو وہ ون مین شو انہوں نے دسخط کر کے پندرہ سال کے لئے مزید انہوں نے مائدہ کیا اور چیس پہ مائدہ کیا ہے جو پہلے سے اسی دل سے ہماری اختلاف تھی کہ بلوشتان کو دو پیسد ملے گا اور وہی دو پیسد پہ انہوں نے بھی اس کے ساتھ مائدہ کیا اپنے کرسی کو مضبوط کرنے کے لئے اور اسی طرح آج کل وہ ریکوڈیک کی بیچے بھی پڑھے ہوئے ہیں یہ بلوشتان کی عوام کی ملکیت ہے یہ ہمارے احساسے ہیں اسی احساسوں پہ انہیں احساسوں پہ ہمارے صرف بلوشتان نیشنل پارٹی کے پچھنیوے افراد شہید دیئے گئے بلوشتان کے دور دراز علاقوں میں آزاروں کی تعداد سے لوگ شہید ہوئے یہی وہ بنیاد تھی جس کا پہلے دن سے آج سے نہیں جب بھی حکمت نے ان چیزوں پہ بلوشتان کے عوام کے ساتھ بینصافی کی ہے تو ہم نے اسی وقت اس حکمت کو ہم نے یہاں پہ چیلنج کیا اور اسی طرح اس حکمت سے تو حکمت تو چھوڑ دو کہ اس حکمت سے ہمارے کیا تو حکمت بلوشتان کے عوام کے لئے ابھی تو چار مینے میں لوگ اسے مایوس ہو گئے وہی وہ اسی طرح چلا رہے جس سے پہلے حکمت یہاں پہ چل رہی تھی وہی لٹمار وہی ڈاکے وہی اکروا فروری وہی وان میں شو گیاںٹو گیاںٹو دنوں دنوں ایم پی ایس سیم سے مل نہیں سکتے چار پانچ دفعہ ٹیم سیم دیکھ کر اس کے باوجود وہ اپنا ملنا لوگوں کے ساتھ مناسب نہیں سمجھتے ہیں اس روئے پہ ہم نے جام حکمت کی مخالفت کی اور اسی روئے پہ ہم آروس سیم کے مخالفت کریں گے جس کا روئے ایم پی ایس کے ساتھ اس طرح ہو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آمن آمان کا تو یہ مسلرہ بھی جو ہمارے بلوشتان کے لوگوں کو دن دھڑے ختل کیے جا رہے ہیں کبھی وہ ڈاکو کا نام دے رہے کبھی وہ چوری کا نام دے رہے اور یہاں تک کہ جو پانچے تین چار پانچ لوگ جب قتل ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کبائلی جوگڑوں کا مسئلہ تھا دھڑنا دشمنی تھے پھر عدالت ہے اور حکمت کس لئے ہوتی ہے یہ تو پھر جردن کا قانون ہوا کہ آپ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آت میں بندوق دے رہے ہیں یہی وہ چیزیں تھے جو موجودہ حکمت سے ہماری یہ توکات نہیں تھی جس طرح کیسے وہ اگے بڑھ رہا ہے جس طرح کیسے حکمت چلا رہا ہے اس میں ہمارے پارٹی کے ہمارے ورکرز کے ہمارے ایپیس صاحبان کے ہمارے حوام کے بہت سارے خدشات اور تحفظات ہیں اس لئے ہم آج آپ لوگوں کو جو ہم بتا رہے ہیں وہ اسی کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم لوگوں تک اپنا بات پہنچائے کہ بلوشتان نشنل پارٹی بلوشتان عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ہم اس سال میں کسی حکمت کا دفاع نہیں کر سکتے نامے ہمارے پارٹی کے ورکر ہمارے پارٹی اور ہمارے عوام ہمیں یہ اجازت دیں گے کہ آپ اس طرح کے لٹمار اس طرح کا خرفشن اور اس طرح کا جمع العظمتیں بیچ رہے لوگ جو اقتلفیاں ہو رہی ہیں ہر لیاسے اس بھی ہم آپ دوستوں کو اپنے بات بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ اگر اس طرح کے بینصافی رہی تو ہم اس طرح نہیں رہیں گے بلکہ ہم اس میں اتجاج کریں گے ابھی کچھ باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کچھ باتوں میں اضافہ کرنے کے لئے میں اپنے مرکزی جنرل سکیٹری وانجاج جانزیب ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے ہمارے ڈیپٹی سکیٹری ملک نصیر جو ہمارے امپیہزے یہ بیٹے ہوئے ہمارے خواتین جو ہمارے مرکزی خواتین سکیٹری ہے یہ بیٹی ہوئے اور ہمارے جو لیبر سکیٹری مرکزی مصابلوش سا بیٹے ہوئے ہمارے سی سی کے ممبر خورشی سا بیٹے ہوئے ہمارے سی سی کا ممبر ٹکری شفقت لنگو سا بیٹے ہوئے ہمارے سی سی کے ممبر جعوید بلوش سا بیٹے ہوئے ہمارے ڈسٹرک کا صدر اور اگزیکٹیو کمیٹری کمیپر غولانبی مریض سا بیٹھے ہوئے میں اپنے جنرل سکرٹی سی بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی چند باتوں کا اظہار ہو سکتا ہے کہ ہم نے ادھر کمپلیٹ نہ کیا ہو اگر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے باتیں ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے مہربانی آج بلوستان میں بلوستان کے عوام میں میت بنانی بیچینی غم غصہ اور مایوسی اپنی انتہاں کو پہنچا ہے ستر سالوں سے ملوستان کو جو تجربہ کا بنایا گیا اور ایک قانون کی حیثیت سے ایک چراغہ بنایا گیا وہ سلسلہ آج تک جاری مختلف عدوار میں جبر اور تشدد سے سادشوں اور ہیلوں سے بلوستان کے عوام کو ان کے حق کے نمائندگی اور ان کے حق کے رائے دیندگی سے محروف کیا گیا آج بھی ایک زبردستی مسلط کیا ہوا ایک سسٹم اس وقت موجود ہے جو دوہزار اٹھارہ میں جو بانمتی کا کمبہ باپ کے نام پہ جڑا گیا اور اس کو بلوستان کے عوام پہ مسلط کیا ہی یہ سسٹم آج کے حالات آج جو عوام میں مایوسی ہے وہ اس مسلط کردہ حکومت اس مسلط کردہ نظام کی ناکامی کو مکمل طور پر واضح کر رہا ہے توہزار اٹھارہ میں بلوستان نیشن پارٹی سمیت دیگر بلوستان کی نمائندہ جماعتوں کا منڈیٹ کو چھرا کے عوام کی ووٹ کو چھرا کے ان کے حق کے دائر رائے دیندگی کے ان کا حق ان سے چھین کر جو حکومت مسلط کی گئی تو بلوستان نیشن پارٹی نے جمعیرت کی بقا کے لیے اور بلوستان کے عوام کی مفاد میں اس کو قبول کیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب دوزار اٹھارہ میں بلوستان عوامی پارٹی کے ان کا لیڈر اور دہاؤس منتخب ہوا اور رقائد سازارہ فرجان منگل کے بیانات ریکارڈ پر ہیں ہمارے پارلیمانی لیڈر مالک نسیر فلور آف دہ ہاؤس پہ ان کا بیان اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم نے جام صاحب کو بیسے تھے کپولوزیشن پارٹی کے اپنی تعاون کا نہ صرف یقین دہا نہیں کی بلکہ آپ صحفی حضرات جو کہ معاشرے کا سب سے آپ باخبر طبقہ ہیں آپ کو یاد ہو کہ دوزار اٹھارہ منیس بیس یہ دو سالوں تک بلوستان نشر پارٹی نے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے بار جام کمال حکومت کے لئے کوئی مشکلات پڑی عوام کے ہم اس انتظار میں تھے ہمیں امید تھی کہ جن ماہی بابوں نے اس باب پارٹی کو مسلط کیا ہے ان کو موقع دیں جو وہ دعوے کرتے ہیں ترقی کے ان دعوے کو حقیقت میں بدل سکے اور اس پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ برستان نشر پارٹی نے کیونکہ غیر جمہوری رویہ کیونکہ منفی رویہ اختیار کیا پوائنٹ سورنگ کی اور اس طرح کی کوئی بار لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ برستان کے عوام کی بدقسمتی کہ انہوں نے اس کو ہماری خمزوری جانا باب پارٹی نے اور ان کے بائی بابوں نے انہوں نے عوام کی فلائے بیبود کے بجائے ہیں انہوں نے برستان کی قومی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کی جان کمال صاحب کا سارا زور سارا ان کی توانائیاں وہ اپوزین پارٹیوں کو کمزور کرنے اور انکلائم اتقامی کاروائیوں میں بدلے ہیں ہم نے ان سب کا مقابلہ کیا جان کمال صاحب سے پہلے یہاں بڑے تونگر گزرے فوجی عامر گزرے جنرل زیاد جنرل ایوب جنرل مشرف کے ماشاءاللہ کا ہم نے مقابلہ کیا ہم نے جیلیں دیکھی ہم نے جبر اور تشدد حکومت کا ریاست کا دیکھا شہادتیں دیکھیں آج بھی دیکھ لیے جان کمال صاحب کی تاریخ دور کا تین سال گزرنے کے بعد جب عوام کی بیچینی اپنے وروج کو پہنچی اور وہ گمران جماعت باپ پارٹی کے حافظ کر کے ان کا کوئی اختلاف تھا انہوں نے اپنے انہوں نے اور ان کے تحادیوں نے جان کمال کی حکومت کے خلاف جو اعدمات کی تحریک لائے ہم نے اس کی حمایت کی جان کمال صاحب استیفہ دے کے چلے گئے اور باپ پارٹی نے اور ان کے بائی باپوں نے مل کے اپنا ایک دو نیا لیڈر آف دہ ہاؤس کو سلیکٹ کیا اور قدوز بزن جو ساں وزیرالہ بنے تو باروستان نشر پارٹی نے ایک بار پھر ان کو اسی خیر سغاری جذبے کے ساتھ باروستان کے اوام مفاد باروستان کی جمہوری عمل کے مفاد میں ہم نے ان کو اپنی تمام غیر مشروض تعاون کا یقین داری کی اور ان کے لئے کوئی مشکلات کھڑی کرنی کوشش ہے لیکن آج باروستان کے اوام جس مسکلات کا شکار ہے جس پریشانیوں کا شکار ہے ان میں جو بیچے نہیں جو عدم اعتماد ہے اس نظام پر ان کا جو عدم اعتماد ہے باروستان کے اوام کا آج وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آج باروستان میں جس طرح ملک صاحب نے ملک والی کاکر صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ راہ چلتے نہ لوگ محفوظ ہیں نہ گروں میں کوئی محفوظ ہے نہ مسجدوں میں لوگ محفوظ ہیں نہ بازاروں میں لوگ محفوظ ہیں اور یہ اوام قدوس بزنجو کی نائل حکومت وہ مدوش پڑھ رہے ہیں ہوش میں نہیں نہ امنوان نہ اوام کے لیے ان کے جان و محفوظ ہیں نہ ان کے پاس روزگار ہے نہ تعلیم نہ صحت کوئی ایک شعبہ آپ میں سے بیٹھا ہے وہ کوئی شریف شخص ہمیں بتا دیں کہ کہاں پر حکومت کی کار کردیگی نظر آتی اس طرح ملک صاحب نے کہا خرفشن اور اکروہ پرودی بے ضمیری کی حد یہ ہے کہ آج وہ ملازمتوں کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے لوٹ سے لگا ہوا ہے حکومت کے وزراء ان کے چمسی ورچے دے سارے ہام بلوستان کے عوام تعلیمی آفتہ نوجوان بے روزگار نوجوانوں کو چھوڑ کے بندرباٹ حکومت کے اپنے اتحادی سفدار یار محمد رند ملازمتیں فروخت کی جائے اب انہوں نے یہ بھی بتایا انکشاف کیا شاید ان کے پاس کوئی معلومات ہے ساڑھے تین ارب روپے حدائی کی ہوئی اور یہ حکومت بنی انہوں نے دنکی تو دی کہ ہم وہ جنہوں نے سعودہ کرایا اس کا نام دیں گے لیکن یہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ جس سے سعودہ لگا جہاں سے حدوث بزنجو صاحب فیضیاب ہوا اس کا انہوں نے نہیں بتایا یہ شرط لگائی کہ تنگ ہوئے تو بتائیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں تو یہ اس حکومت کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن ہے جو آپ خرصے ہیں آج عوام نے ان پر اپنا عید مہتماد زائد کیا اس سسٹم پر اپنا عید مہتماد زائد کیا کوئی سی شو میں سے تعلق رکھنے والا وہ کلا آپ دیکھیں گے وہ اٹھتال پر ہیں ڈاکٹر حضرات ہمارے تین منگی سے اٹھتال پر طلبہ آپ کو اتجاج کرتے ہیں نظر آئے ہر گلی ہر محلے میں اتجاج اور بیتھنانی سب کے باوجود جیسے ملک صاحب نے کہا آج عمران خان کی فستائی حکومت نے اٹھاری ترمیم کے باوجود جو سندگ کا سودا کیا اور چائنہ کی کمپنی کو لٹ مار کے لیے پندرہ سال اور دیئے اس میں کندوز بزنجو کی حکومت نہ سرے ڈیڈ بن کے تماشا ہی بنی رہی بلکہ سہولتکار بنے اور برستان نشو پارٹی اس پر اپنا اتجاج اسمبلی کے اندر اور باہر ہم ضرور ریکارڈ کریں ابھی بھی ہم نے کل پرسوں اپنے مظاہر ہو اس میں بھی ہم نے ان سب چیزوں کر جو اسی طرح ریکوڈک کہ اس کا سودا لگانے کی تیاری ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے منتخب اور غیر منتخب انہوں نے جو اللہ لے تعلیرے کیے انہوں نے جو ایجازشیں کیے جو لوج مار کی اس کی قیمت بلستان کے عوام ادا کریں بلستان کی قومی وسائل کو جمعہ بزار لگایا جائے اس کو نیلان کیا جائے ریکوڈک کو اور خرزہ اتارا جائے وہ خرزہ جس کا ایک روکہ بھی بلستان کا فرش نہیں ہوا سارا کرپشن کی نظر ہوئے اس کی قیمت بلستان کے عوام ادا کریں اور قدوس حکومت پھر ایک بار پھر اس میں سہولتکار بنی اسی طرح جو عربوئی میں تیل ہوگئے اس کے ذخہ دل بند آئرنور پی پیل کے حوالے کیے گئے پی پیل اور روجی ڈی سیل آج بلستان کیلئے ایک نیا اسٹ انڈیا کمپنی ہماری اس کے درشمند نے اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے بنایا چاہے کنراج کا دودھر کا پروجیکٹ ہو اور دارات میں دو تیل ہوگے اس کے ذخیر ان سب کو پی پیل کے حوالے کیا جائے خوزدار میں پچھلے کئی اشرووں سے بولان مائننگ انٹرپائز کے نام سے مار جائے اس میں پھر جو ہے جوائنٹ پونچر میں پی پیل اور روجی ڈی سیل تو ایک طرف تو یہ قومی وسائل کی لوٹ مار ہے اور دوسری طرف جو ہے بلستان کی قومی اور سیاسی جدوجہت کو دبانے کیلئے آپریشنوں کا سلسلہ جاری لوگوں کو اٹھایا جارہا ہے جبری گمشدہ ہمارے نوجوانوں کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہو تو جب ہم نے دوزار اٹھارہ کے بعد مرکز میں ایٹی ایٹ کی حکومت کی حمایت کی وزیراعظم صدر سپیکر کے الیکشن میں ہم نے اپنا اصلاح ڈالا اپنے ووٹ دیئے بجر پراز کرانے میں ہم نے اپنے ووٹ دیئے ان سے ہمارے یہی متعلقات ان سے ہم نے وزارتیں نہیں مانگی ان سے ہم نے گورنرشنٹ نہیں مانگی یہ مسائل جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بلوشتان کے عوام ان کی بے ردگاری سہت اور تعلیم ان کی سیاسی حقوق ان کی معاشی اور قومی حقوق اور لاپتہ افراد سمیت دوسرے جو بلوشتان میں انسانی حقوق کی سنگین خلافہ دیئے کی جاری اس پر ہم نے جو ہے ان سے تعاون کیا اور پیٹی ای کی حکومت بنانے میں ہم نے اپنے وزارت دارت افسوس کے ساتھ وہاں کچھ نہیں ہوا گوادر پہ انہوں نے ہم ہارے ساتھ کانونسازی کے لیے جو وعدے کیے تھے جو ڈیموگرافک چینج وہاں آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کانونسازی کی گئی اس میں ہیل مگ ہیلے بہانے اور ٹالماٹور کرتے رہے ٹرکھاتے رہے ہم نے دو ہزار بیس میں اس کی حمایت سے دزبردار ہوئے تھے تو یہ وہ آلات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آج بلوشتان نیشنل پارٹی ہم یہاں پر آپ کے سامنے آئے ہیں کہ بلوشتان کے عوام اس سسٹم پر اس مسلط کردہ حکومت کے خلاف ان کا عدم اعتماد ان کا عدم اعتماد ان کی بیچینی اور ان کی مایوسیت کی انتہا پر اور انشاءاللہ بلوشتان نیشنل پارٹی ان کی ترجمانی کرے گی ان کی ممبر پور نمائندگی کریں گے اور اس جو لوٹ مار کا جو یہ نظام ہے اس کے خلاف ہم اسمبلی کے باہر اسمبلی کے اندر اپنا جد و جہد میں برپور طریقے سے کریں گے ان کی اعتماد تو اس کا ہمارے نصار درست کوئی ایسا علم ہے نہ کوئی ایسی بات ہے اور اس حکومت کو آئے ہو ابھی چار مہینے ہوئے ہیں میرا خیال سے یہاں پر چھے مہینے تو پہلے وہ ہو نہیں سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو جن انتاریس لوگوں کے ووٹوں سے حدوث بزن جو منتخب ہوئے ہیں یہ تو ان کا فیصلہ ہے ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے ترینڈی اپوزیشن پہ پہلے تو جناب میں آپ کی اس بات پر بڑے احترام کے ساتھ آپ سے بزارش کروں گا کہ آپ بلوستان نیشنل پارٹی اور ان کے علاقوں ورکروں اور ان کا آپ چاہت دستقاق مجھول کر رہے ہیں بات جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جب جام کمال صاحب کی گورنمنٹ آئی تو سردار اختر مینگل کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں ہمارے پارلیمنٹی ریڈر کا فلور آف دا ہاؤس پہ بیان اسمبلی ریکارڈ پر ایسا آئے جا کے دیکھ لیں ہم نے جام کمال حکومت کو بھی غیر مشروع تا ان کی یقین دیانی کی میں نے پہلے بھی عرض کیا تو اس وقت آپ نے ایسے کسی ارپاد سے کوئی کوئی ذکر نہیں آیا بات یہ ہے کہ اسی طرح اسی سپریٹ میں ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ آج قدوس بزنجو حکومت چار مہینے پہلے جب وہ انہوں نے الف اٹھایا تو اس وقت ہم نے ان کے خلاف امیدوار بھی نہیں کھڑا کیا کہ وہ اور ان کو تا ان کی یقین دیانی کی لیکن ہم نے ان کو تا ان کی یقین دیانی اس لیے کی کہ وہ بلوستان کے عوام میں جام کمال کی حکومت میں جو وہ بیزار تھے جو وہ ان میں جو بیچینی تھی ان کے جو مسائل تھے اس کی حل کے لیے وہ کچھ کریں تو جام حکومت میں جو وہ بیزار تھے آج وہ مایوس ہیں ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہمارا آپ سے یہ باتیں عرض کرنے کا اور عوام کتھ تک پہنچانے کا آپ کے ذریعے اور حدود حکومت اور باپ اور ان کے ماہ باپوں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی کارکردگی میں بیٹھے ہیں وہ ہوش میں آئیں اور بلوستان کے عوام کا احساس کریں نہیں یہ تو ایک جمعری عمل ہے یہ تو ایک پردوانی عمل ہے ایک جمعری عمل ہے آپ سارے قومیہ اسمبلی بھی دیکھ سکتے ہیں فرینڈلی اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے جب ریکورڈک کا مسئلہ آیا تو بی این پی ہی نے بلوستان اسمبلی میں ایک قرادات پاس کی اور اس سے پہلے بی این پی نے پریس کانفرنس کر کے وہ سودا جو جام نے دس پرسنٹ پہ کیا تھا آج اگر رکا ہوا ہے اور ان کامرہ بریفنگ جو بلوستان اسمبلی میں پہلی دفعہ جو ہے ممبران اسمبلی کو دے دی گئی اسلام آباد کی ٹیم آئی یہ بلوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور یہ کردار بلوستان نیشنل پارٹی ہی نے ادا کیے اور یہ آن دے فلور یہ بات واضح ہے کہ جو پریس کانفرنس ہم نے باہر کی ہمارے ممبران اسمبلی کی وہی الفاظ بلوستان اسمبلی کے اندر تھی اور وہی موقف تھا جس پہ میں نے بھی بات کی اختر حسین لانگو نے بھی بات کی ہمارے دیگر ممبران میں نے بھی بات کی اگر یہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تو بلوستان کا جس طرح آج بڑی تیزی سے بہت چیزوں کا جام صاحب نے سعودہ کیا تھا آج اگر رکھ کر کچھ چیزیں پیچھے اٹھ رہے تو اس کی بڑی وجہ ہے متحدہ اپوزیشن اور بلوستان نیشنل پارٹی ہے ویسے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ صافی ناراض ہو جاتے ہیں سپیکر رولنگ دے دیتا ہے کہ دو ممبران اپوزیشن سے دو ممبران حکومتی اراکین سے آپ ان کو منانے کے لیے چاہیے یہ اسمبلی کے اندر کی باتیں ہیں روایات ہیں ہم آپ کے پاس بھی چل کر آئے ہیں کہ آپ کو لینے کے لیے کبھی ملازمین اٹھال پہ ہے گیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں سپیکر کی رولنگ آتی ہے کہ دو ممبران یہ آج نہیں بلکہ اسمبلی کی قومی اسمبلی سینٹ ار جگہ یہ ہوتا رہا ہے پتہ نہیں فرینڈلی اپوزیشن آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان جو ان کے غزرہ ہیں ان کی تنخواہوں کا آدھا کچھ چیزیں میں مر رہا ہے ہم نے ان کے ساتھ کوئی حساس بات کی ہے ہماری باتیں جو آج ہماری پارٹی کی موقف ہے جو آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ یہی باتیں آپ کل اسمبلی میں بھی سنیں گے واقعی نام آپ دے دے آپ اس کو فرینڈلی کا نام دے دے آپ اس کو یہ صاحب دوستوں کا دیکھیں ظہور بلے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو بانمدی کا کمبہ باپ کے نام پر جوڑا گیا ہے ان کو شروع دن سے ان پلانے والوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بلوستان کے اصل نمائندے جن کا عوام کا اعتماد ہے جنہوں نے بلوستان کی قومی مسائل کیلئے اپنی جانیں دی ان کو انہی قوتوں ان قوتوں کو اور اس باپ کو اور اس کے لانوالوں کو انہی سے خطہ ہے اور یہ ظہور صاحب جو ہے اس کو بھی فکر اور اٹاک یہی ہے کہ یہ کسی طرح جو ہیں ان اپوزیشن کی وہ پارٹی ہیں بلوستان نیشنل پارٹی جے ایو آئی پشتونخواہ میک ان کی تاریخ آپ کے سامنے باپ پارٹی کی تاریخ کوئی بتا دے اس کا کوئی بتا دے کہ اس کا والد کون ہے اس کا والد کون ہے تو یہ تو بے نام نشان لوگ ہیں ان کو خطرہ ہی ہم سے آج جو قدوس صاحب ظہور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تینتیس رو روپے دیئے وہ ذرا بتا دیں کہ کدھر وہ خود پی انڈی کی منسٹر رہے ہیں اس سے پہلے فانانس کے منسٹر تھے ان کے دور میں ہر سال اربو روپے لیپس ہوتے ہیں وہ کدھیں لے کر گئے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی اپنی کچھ بڑھ کے یہ باتیں کریں ناراضگی کریں یہی تو میں آپ سے کرو کہ ان کا غیر جمہوری روئیہ ہے کیونکہ وہ غیر جمہوری طریقے سے لائے گئے یہ ظہور صاحب ہمیں ساری دنیا کو معلوم ہے یہ بلیدہ دور نہیں ہے آپ جائیں وہاں پر اٹھارہ سو ووٹ تھے ان کے ان کی ایسیت یہ ہے تیہیس سو کچھ ووٹ ہمارے میرہ نور بلیدی نے لیے پانچ سو ستائیس ووٹوں سے یہ آر چکا تھا پھر ڈبے اٹھا کے ایف سی کے کیمپ میں لے جائے گئے وہاں ٹھپیں مار کے ان کو پتہ نہیں کتنے ہزار بڑھتی اب وہ آگے بڑھ کے جو ہے اس بات پہ اعتراض کرتا ہے کہ وہ پارٹیاں جو بلوستان کی حقیقی نمائندہ پارٹیاں جو بلوستان کی قومی پارٹیاں ان کو بلوستان کے جو ہے عوامت کو ان کا جو حق ہے یہ فنڈ وہ اپنی جیب سے تلو گئے یہ جو متخب ہیں چوبیس تئیس جو امپی حضرات یہ ووٹ لے کر آئے ہیں ٹھپوں سے نہیں آئے ظاہور صاحب ٹھپوں سے آئے اس سے پوچھے گا رہے ہیں کہ وہ کیسے آئے ہیں اسمبلی کے اندر جو خدوس جتنے ووٹوں سے آیا ہے کیا اس میں باپ پارٹی سے اٹھ کر ہماری اپوزیشن کا کوئی ووٹ ہے ان کی طرف گیا ہے مقصد کسی نے ان کو ووٹ دیا ہے جان کو دیا ہے جان کو ہمارا کوئی ووٹ گیا ہے یا اس کو دیا ہے انتالیس ووٹوں سے کوئی دوس منتقی ہوئے اس میں کوئی اپوٹ گلٹی کا ہے ہم نے کہا سپورٹ کیا اس کو لیکن بیٹے ہوئے ایمپی ایز ہیں اب اس جمہوری دعایت ہی لگا سکتے ہیں ہماری ایک اپوزیشن پارٹیز کا اپوزیشن کا تریجریز بینچرز کا ایک تعلقات ایکار ہمیشہ سے بتا رہا ہے جس طرح کا تعلقات ہو رہا ہے ساری دنیا میں جس طرح کی تعلقات جمہوریتوں میں ہوتے ہیں ہمارا تو کمپروائز جمہوریت ہے بلوشتان اشنل پارٹی کا موقف یہ ہے سب سن لیں جو بھی بلوشتان کے مفادات کے لئے خطرہ ہو جو بھی بلوشتان کے مفادات کے لئے سی کام نہ ہو جو ہمارے بلوشتان کے حوام کے مرضی سے وہ آساسے جس کا مالک سمجھتے اپنے آپ کو مالک سمجھتے جو بھی اس کو نقصان پہنچائے گا ہم ارحد تک جائیں میں میرے خیال سے عبدالرب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حقائق کیے ہیں کہ بولیدہ کے علکے میں پوشاف سے لے کر یوسک تک کہیں پر کوئی پولنگ سٹیشن نہیں کھڑا ناک کے علیے میں کوئی پولنگ سٹیشن نہیں کھڑا وہاں پہ زامران کے علاقے میں الاندور میں دو پر تک پولنگ سٹیشن کھڑا میناز میں ایک پولنگ سٹیشن کھڑا اور سلو اور بیٹ یہاں پہ میرنور کا علاقہ ہے وہاں پہن الاندور میں اس کا کوئی ووٹ نہیں ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کو آپ کوئی پتا ہے اس کے جو ہے جو جن لاکوں میں اگر ان کو ووٹ کی توقع تھی وہاں پر تو کوئی پولنگ سٹیشن کھلا نہیں کھولنگ یہی پکھڑ ہوئے الاندور میں ہوا میناز میں ہوا پیٹ آف سلو میں ہوا لہنگ میں تو کوئی پولنگ سٹیشن کھولا نہیں یہ کھولا تھا اس پر اعملہ ہوا وہ بند ہوا اس پر آپ کیا کہنے چاہتے ہیں جو پولنگ نہیں کھولا تو وہ کہاں جائے تو آپ کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ووٹ وہاں پہ گئے ہیں لیکن جب پولنگ نہیں کھولا تو وہ کہاں نہیں جائے